اسلام علیکم سوانس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ہوں گے خیلیے سے تو اس لئے ویڈیو کو اندر تو آج کی ویڈیو کا ٹوپک بھی ہے بائیلو جی کا سبجیکٹ اور ٹوپک تھوڑا تھا نیو ہے تو لگ دیتے ہیں پہلے سبجیکٹ کیا ہمارا سبجیکٹ ہے بائیلو جی کا کلاس کون تھی آپ کی ہو گئی نائنٹ آپ کی کلاس ٹھیک ہے سبجیکٹ آپ کا بائیلو جی کا آپ کی کلاس نائن اور آپ کا جو آج کا ٹوپک ہے وہ ہے پتہ ہے کیا ٹوپک ہے آج کا پہی نمبر فور پہ آج ہے اور دیکھو کہ آج کا آپ کا ٹوپک ہے جلدی سے ہاں ریلیشن شیپ آف بائیلو جی ویڈ ادھر سائنس کیا ہے آپ کا ٹوپک ریلیشن شیپ آف بائیلو جی ویڈ ادھر سائنس یعنی کہ بائیلو جی کا جو ریلیشن ہے وہ ہو یعنی کہ ادھر سائنس کے عوالے کسی اور سائنس کے ساتھ ٹھیک ہے سائنس کون سے ہوگیا آپ کی نم آپ کی اس میں آپ سائنس کے کون سبجیکٹ پڑھتے ہیں ایک آپ کا فیزکس ہو جاتا ہے ایک آپ کا کیمسٹری ہو جاتا ہے اور ایک آپ کا بائیلو جی جو آپ اس وقت پڑھ رہے اس کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کی سائنس میں چیز آ جاتی ہے تو اب یعنی کہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ریلیشن شیپ کیا یعنی کیا آپ کا ریلیشن شیپ ہے بائیلو جی کا یعنی کہ جو بائیلو جی کا ریلیشن شیپ ہے وہ یعنی کہ دوسری سائنس کے برانچ اس کے ساتھ کے ساتھ کیسا ہے تو اس میں یہ جو آپ کی دو یعنی برانچ ہوگئیں اور یعنی سبجیکٹ ہوگئے میں تو اب ان کا جو یعنی کہ سیسپ کیسا ہے جیسے کہ آپ کو یعنی اس کی بیو فیدیکس ہوگئی بایو کیمسٹری بائیو ایکنومکس بائیو میتومیٹکس وغیرہ وغیرہ اس کی ٹائپس ہیں اس کو ہم پڑھیں گے تو پہلی جو آپ کی آئیت ہے بائیو فیزکس بائیو فیزکس یعنی کہ آپ کو پہلے بتا دیں تو ٹھوڑا تھا بائیو فیزکس ٹھیک ہے بائیو فیزکس بائیو فیزکس اب جھے دیکھ آپ کو معلوم بائیو جو ہے ورڈ بائیو لوگی سے لیا گیا ہے یعنی کہ بائیو لوگی کا ورڈ ہے وہ گریز سے لیا گیا ہے بائیو مینز لائے لائیف ان لوگیز مینزنی سٹڈی جنگ ہی تو یہاں پر لکین ہے یہ پورا بائیو جی نہیں لکھاوہ لکھی نہیں لکھاوہ بائیو جی لکھاوہ ہے آپ کو یہ مل جائے گا ٹھیک ہے اس میں جو آپ کی فیزکس ہے وہ برانچ ہے نیچرل سائنس کی اس کے بعد جو آپ فیزکس میں یعنی کیا پڑھتے ہیں فیزکس میں آپ یعنی کے اس کی برانچز جیسے ہو گئی میکنیس ثرما ڈائنومنس اور جو ہیں اس کی باقی برانچز الیکٹرسٹی وغیرہ وغیرہ جو بھی اس کی ٹائپس ہو گئے اس میں ایسی چیز بھی جو آئیں گی لیزر لیزر کیسے کی رہا ہے اس ٹھیک ہے تو اب لیزر یعنی کے لیزر ٹیکنالوجی جو یوز ہوتی ہے پہلے آپ کو وہ چیز بتا دوں ٹھیک ہے وہ آپ کو بات مزا دوں اب بائیو فیزکس یعنی کے فیزکس اس میں کام آتا ہے آپ کس طریقے سے کام آتا ہے یہ چیز میں آپ کو بتانا بھول گئے جو فیزکس یعنی کے ایکوپمنٹس ہوتے ہیں تو وہ ہم استعمال کرتے ہیں بائیو لوجی کے اندر تاکہ وہالا پروسس یعنی کے جلد ہی ہو جائے آپ کی جو لیزر کی ٹیکنالوجی ہے ٹھیک ہے لیزر ٹیکنالوجی جنہی کے جس سے گلتے ہیں لیزر کو آپریٹ ہو رہا ہے وگرہ وگرہ کسی کا اس طریقے سے وہ لیزر ٹیکنالوجی پہ بیس کرتا ہے اس کے بعد آپ کا الٹرا ساؤنڈ ہو گیا جو بھی آپ یعنی کے اس کے بعد جو آپ کا الٹرا ساؤنڈ اس کے بعد آپ کے نیکسٹ یعنی کے کیا ہوتا ہے آپ کی ساؤنڈ ساؤنڈ آپ نے پڑھا تھا فیزکس میں ٹھیک ہے ساؤنڈ ویب تو یہ دیکھیں نا ساؤنڈ ویب یہ بھی کس کی سائے سے یعنی کے یہ ہے آپ کی بائیو فیزکس اور آپ کی نیکسٹ یہاں پہ آجاتی ہے کیا ہے آپ کی نیکسٹ نیکسٹ یہاں پہ آجاتی ہے بائیو میس یہاں میں تھا اب یعنی آپ بولیں گے بائیولوجی کی اندر میتھامیٹکس کا کیا رول ہے ٹھیک ہے آپ کے بگ یعنی کے کوشن آتا ہو کہ بائیولوجی کے اندر میتھامیٹکس کا کیا رول ہے اگر آپ نے میری بات کو گوڑ سے سنا ہوا تو میں نے اس میں کیا بتا ہے ریلیشنشپ آب بائیولوجی وید ادھر تھائیں ٹھیک ہے یعنی کے بائیولوجی کے ریلیشنشپ کسی اور سائنس یعنی کے سبجکس ساتھ تو یہ بھی میتھامیٹکس اس میں آیا تھا اب میتھامیٹکس کا رول بائیولوجی میں کیا پلے ہوتا ہے فور نمپل یعنی کے جیسے کہ آپ کو کوئی بھی چیز کی کلکلیشن کرنی ہے اگزیمپل آپ کو میں دیتا ہوں کسی ایک سٹھی تو جیسے کہ کراچی کی آپ اگزیمپل لے لیتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ تو یہاں پہ آپ یعنی کہ آپ کو مل گئے تو یہاں پہ آپ کو فور اگزیمپل ڈینگی کیا ملیریل کیٹس آپ کو ملتے ہیں تو یہاں پہ نمبر اف کیس کتنے ہوں گے نمبر اف کیس کتنے ہوں گے تو آپ کو کلکلٹ کرنے پڑیں گے اب آپ نے یہاں سے دیکھا ایک آگیا یہاں سے ایک یوں پلس ون یعنی کے ٹو ٹو پلس ٹو یعنی کے فور اس طریقہ سے یہ بھی آپ کا یعنی یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس طریقہ سے یہاں پر فور ons آن ای یعنی کے فور نمبر آفھ کے ایس کے فورن پر ے آجائے گا ابھی ہم نے کس طریق سے پروف کیا ہم نے یہ میس کی یعنی کہ اس سے گیا پروف یعنی کہ جو ریلیشنشپ ہے میس کے ساتھ اس کا تو ہم نے اس سے یعنی کہ پروف کیا اور اس کی ڈیٹا انیلائیسز بغیرہ بغیرہ جو بھی ہے اس کے ہمیں پرسنٹیز نکل لیں اس علاقے میں اس ایریا میں اس سٹی میں اس پروفیس اس کنٹری میں یعنی کہ اس کیسے کتنے زیادہ ہیں تو ہم کسے کریں گے بائیو میتھامیٹک سے ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس یعنی جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم مزید اس کے یعنی کہ ریلیشنشپ پڑھ لیں گے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہی پر اینٹ کرتے ہیں اور ملتے ہیں کسی ملتے ہیں کسی